احمد حمیش کی کہانی اگلا جنم ایک ستحی سورج چار عرب آدمیوں اور ان کے جانوروں پرندوں کیڑوں اور نباتات پر چمکتا آ رہا ہے ڈھیروں ستحی سورج مکینکی تناسبوں پر ٹمٹیما رہے ہیں یہاں تک کی دن ختم ہوتا ہے ختم نہیں ہوتا معنی بدل جاتے ہیں رات کوئی تبدیلی نہیں رات کے معنی انگینت احمقوں کی نیند ہے کیونکہ اس عرصے میں دنیا کے چند مجھے ہوئے کارندے زمین کے کرسٹ کو گھورتے ہیں یہ کرسٹ ان کے لیے کارامد ہے صدیان کلرکوں کے ناموں سے ملتی جلتی ریجسٹرڈ ہیں کرسٹ صرف پیٹرول سے صاف ہو سکتا ہے جب تک پیٹرول باقی ہے مستقبل بڑے کام کی چیز ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ ان لوگوں نے نہیں کہا تھا وہ لوگ کہہ رہے تھے دھبریوں اور لالٹینوں سے ایشیائی پیغمبروں کی یادیں باقی تھیں اس کے بعد بچے جرسی اور خاکی نیکر پہنے ہوئے فیلڈ میں دوڑ رہے تھے فٹبال مضبوط اور خوبصورت تھا بڑھوں کا دھیان شام کی طرف تھا شام ان کو پنچکی کی آواز سنوائے گی گاؤں کی مٹی کالی تھی آٹا سفید تھا آواز سے آٹا پسوا کر جب بڑھے لوٹ رہے ہو تو ان کے عمریں ختم ہو چکی ہوں گی دھبریوں اور لالٹینوں کے شیشوں میں دھواں بھر گیا ہوگا اور ان کی سرخ سیاہ تمتماہٹ پر سفید کپڑے پہننے والی عورتوں کے اداس چہرے جھکے ہوں گے کہ ان کے مرد بچھڑ گئے ان کو زبردستی لے جایا گیا ورنہ وہ ان کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتے تھے یہ موت کی ڈپلوم ایسی تھی اس نے لاکھوں لوگوں کو ایک مٹی سے دوسری مٹی کی طرف ہکانے کا کام کیا اس نے زندگی کی ندی پر کنٹرول کرنے کا دعویٰ گیا اس نے ان لوگوں کو ریت اور راکھ سے پاٹ دیا جو بہت کچھ کہہ رہے تھے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ کبھی کچھ نہیں کہیں گے پہاڑوں سے برف اتاری گئی اس میں کچھ بلند نام تھے انہیں مٹا دیا گیا پہاڑ فراد تھے یا برف یا ان کے نیچے پھیلے ہوئے میدانوں کے افق فراد ہوں گے پھر دریا جھیل ریگستان جنگل سب فراد ہو گئے اس لیے کہ ہمیں برف کے کارندوں کو دیکھنا تھا کارندے پہلے بھی برف تھے اور بھی برف ہوتے گئے اب فراد افق آبادیوں پر باقی ہیں یا گہرے کھڑ جو تمام پچھلے افقوں کی یادگار ہیں جب جب آدمیوں جانوروں کیڑوں اور درختوں پر موت آئی ان کے اپنے اپنے حصے کے افق کھڑ بن گئے ایک کھڑ کے کنارے ہم کھڑے تھے کھڑ میں شور ہو رہا تھا اس میں سے شانتی کا ایک چہرہ نکلا بہت گمبیر تھا وہ کچھ دیر کے لیے اُبرا ہم نے اسے دیکھا دنیا بھر میں اسے دیکھا گیا مگر ہمارے لیے وہ اوجھل ہو گیا کیا وہ میں تھا یا میرا اگلا جنم